رمضان کے آخری جمعے کو جمعت الودا کہنا رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعت الودا کہنا اور اس خطبے کو الودا الودا شہر رمضان پڑھنا کیسا ہے ارمان صاحب یوپی سے یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے اور اس کو جمعت الودا کہنا کی بھی کوئی شریع دلیل نہیں ہے کہنے پر گورنمنٹ کے طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے جمعے کو آپ الودا اس لئے کہ رخصت ہونے والا جمعہ الودا کا مطلب رخصت تو الفاظ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اس کو جمعت الودا کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں کہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس زمانے میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ اس جمعے کو دوترے جمعے پر فضیلت دیتے ہیں جبکہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے الگ سے کوئی شریح حکام حدیث سے ثابت ہے ہاں لوگوں کی طبیعت میں ایک جوش اس بیس پر ہوتا ہے کہ اب انسان کے بچے بن جاؤ اب آخری جمعہ آ گیا اور بڑا دن آ گیا اب جمعہ بھی رمضان میں نہیں آئے گا تو اس بیس پر ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے وہ احساس ہونا برا عمل نہیں ہے بلکہ اچھی ایمان کی علامت ہے کہ اب جا رہا ہے جمعہ بھی سارے ختم ہو گئے اب رمضان کا ہمیں جمعہ بھی نہیں ملے گا تو اس بیس پر کسی کے دل میں آخری جمعہ آنے سے عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے پاوندی نہیں ہے لیکن اس کے کوئی الگ سے شریع حکام نہیں ہے جمعہ الودہ کے نہ اس کے کوئی الگ سے شریعت میں فضیلت ہے اور اس دوران خدبے میں یہ پڑنا الودہ الودہ یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے خدبہ وہی جو مسنون ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے